موسیقی 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 ہم جو پھرتے ہیں تو غوث کے ڈگر میں پھرتے ہیں غاجہ کے ڈگر میں پھرتے ہیں اور خدا توفیق دیتا ہے تو مصطفیٰ کے شہر میں پھرتے ہیں ان کی ان کی طرح آوارہ گردی میں تھوڑی پھرتے ہیں ہم کہاں پھرتے ہیں حضرت فرق سے پوچھو اس گلی کا گدا ہوں میں جسمیں اس گلی کا گدا ہوں میں جسمیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار چند شیر منقبت کے سنیے یہ ناتی آشار تھو غوث پاک کی شان میں منقبت کے شیر سنیے اسر لوگ پوچھتے ہیں شرکائیں شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے دھامنگر شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے کہ چوشہ بریلی دیوہ جاتے ہو کیا ملتا ہے بغداد مدینہ جاتے ہو کیا ملتا ہے شاعر کا جواب سنیے کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے غوث کے گھر سے محمد کا پتا ملتا ہے غوث کے گھر سے یہ بھی حیرت کی بات ہے عجمیر جانے والا پریشان نہیں ہے مگر دیکھنے والا اس سے زیادہ پریشان ہے وہ اپنے پاؤں سے جا رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے مگر دیکھنے والے کے پاؤں میں لقو مارے ہوا ہے بار بار مستعی صوفی صاحب سے آپ کیوں جاتے ہیں سرکہ ہی شریف آپ کیوں جاتے ہیں تدھیا شریف آپ کیوں جاتے ہیں بغداد شریف چھے سوئے کیوں جاتے ہیں ہم جب آپ سنو کیسا دربار ہے چور بھی جا کے تیرے تیرے گھر میں وضی بنتا ہے مان کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے گھوز کے گھر سے بڑا بچوں نے پھولوں سے اس جلسے کو سجا کے دولہن بنا دیا ہے اللہ ان کی زندگی کو سجا دے انہوں نے گھوز کی محفل کو سجایا خدا آپ کے دین دنیا کو سجا دے یہ پھول بھی کسی نہ کسی باگ کا ہوگا میرے غوث تمہارے بڑے پیر کس باگ کے پھول ہیں باغ زہراہی کے باغ زہراہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے گھر میں بھی جنت ہے اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن عجیب حیرت کی بات ہے سبیسہ کبلہ کہ جنت ہے گھر میں جا کے تلاصرہ ماتھورہ میں کاشی میں عجیب دھیا میں ماں گھر میں جنت اس کے پاؤں کے نیچے آئی کھوجرا پتہ نہیں کہاں کہاں جاگے سرکار غوثِ عظم کس بات کے پھول ہیں ملہادہ فرمائیو باگ زہراہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے حدیث کے کہنے کے مطابق بچوں نے جنت کا باگیشہ لگا دیا ہے علماء جنت کا میوہ بانٹ رہے ہیں اور سننے والے جنت کا میوہ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا دو ٹکڑاتے لابت کیا میری تقریر کا عنوان ہے مصطفیٰ اور موت بڑا بھینکر امان موت کا نام سن کے ہی کتنے کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے کہ کیا مولوی کو لائے بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا اے تو پہلی بار ہم لوگ بلائے ہیں ارے کوئی جینے کی بات کرتا ہی بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا اور کوئی آپ کو دوسرا سبجیکٹ نہیں لیا ساری دنیا جینے کی بات کرتے ہیں اے مولا جی مرنے کی بات کرتا یہی تو بات سمجھنے کی کہ دنیا کے تمام لوگوں نے اپنے مرنے والوں کو جینہ سکھایا ہے اور مصطفیٰ نے اپنے ماننے والے کو خدا کی راہ میں مرنا سکھایا ہے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو مجھ کو یہ یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا نوجوان طبقہ تو خاص طور پر موت کے عنوان پر گفتگو نہیں سننا چاہتا بعض جگہ تو پرزہ آ جاتا کہ مولانا صاحب زندگی پر بولنا ہے تو بولیے نہیں تو اتر جائیے ہم لوگ موت سننا نہیں چاہتے ہیں کیوں ہم لوگ ابھی جوان آدمی ہیں کیا مرنے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں بولوں کو موت کی بات بتائیے ہم لوگ ابھی جوان ہیں ابھی ہم لوگ مریں گے ملت کے نوجوانوں تم سمجھتے ہو کہ ابھی موت تم کو نہیں آئے گی کہا بلکل نہیں داعت ادم ٹھیک ہے آنک ٹھیک ہے لیدر ٹھیک ہے ویدر ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو ہم کہیں ابھی مریں گے مرے وہ جن کی داعت نہیں ہے مرے وہ جن کے پیت میں آنٹ نہیں ہے مرے وہ لوگ جو جلول ہو گئے ہیں ابھی ہم لوگ کہیں مریں گے آم کا باگیچہ دیکھے ہو کہ اتنا بڑا مجمع میں کوئی نہیں دکھائے گا تو بولو نہاں چاہنا ہم کوئی ایسا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے آم کا باگیچہ دیکھے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکولے بھی لگے رہتے ہیں پکے پکے آم بھی رہتے ہیں ٹکولے یہ سوچتے تھے سوچتے ہیں کہ ہم ابھی نیچے نہیں جائیں گے یہ جو پکہ ہے بڑھا وہ ہی جائے گا نیچے ٹکولے یہی سمجھ رہتے ہیں کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے یہ جو پکہ ہے ہی جائے گا لیکن رات میں جب ہوا کا جھوکا چلا اور صوفی عبدالقفار صاحب جب بھاگ میں گئے تو کیا دیکھا کہ ٹکولے زمین پر گرے ہیں پکہ ہوا لٹکہ ہوا ہے جن ٹکولوں کو ناس تھا کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے وہ نیچے آ گئے اور سمجھ رہے تھے کہ جو بڑھا ہے وہ ہی نیچے آئے گا اوپرے ہے تو صوفی صاحب قبلہ نے کیا کیا معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں لیا ان ٹکولوں کو لا کے گھر میں دے دیا بیگم نے چھل چھال کے اس کو سلوٹ پر لٹایا اور آستین چڑھا کہ اس کو جو کٹائی کیا ہے تو جغرافیا چینج ہو گیا یہ ٹکولے اب ہو گئے چٹنی یاللہ جن ٹکولوں کو ناس تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے وہ چٹنی ہو گئے اے ملت کے نوزوانوں یہ بسم ہو کہ ابھی ہم نہیں مریں گے لائی حیات آئی تضا لے چلی چلے لائی حیات آئی تضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے کون کب چاہے گا کسی کو پتا نہیں باق موجود ہے بیٹا چلا گیا نی بڑھا زندہ ہے جوان چلا گیا آپ کہو گے میں دن رات دیکھتا ہوں خدر کون میں رہتا ہوں سولہ نہ کبرستان کے ٹھیک سامنے والی گلی میں دن رات کبرستان کے پاس ہی رہتا ہوں دیکھتا ہوں کبر میں بھی جلدی جوان نہیں اترتا ارے کینے کے لئے خالو رہا ہے اے پھوپا کیا رہا ہے بڑے اببا کیا رہا ہے بڑے اببا کو خالو کو پھوپا کا بلا رہا ہے کہا کبر میں اترنے کے لئے ابھی تو کیوں نہیں اترتا کہا جوان آدمی ہے نا یہاں اترنا ٹھیک نہیں ہے وہ منہوسا کہہ نا یا اللہ جوان جلدی قبر میں نہیں اترنا چاہتا ہے وہ سوچ رہا خالو کو اتارو فپا کو اتارو چچا کو اتارو اور جو خالی خالو آئے اترنے لنگی کھوتے اترے جلدی سے لٹائے پردے باہر آئے کہ کہیں منہ خلق ناکم ہمیں پہ شروع نہ ہو جائے بات سمجھ رہے ہوگی نہیں نوزوان نہیں چاہتا ہے کہ ہم مرے لیکن تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب آ جائے گا وہ فرشتہ تو پھر وہ ٹلے گا نہیں اس لئے موت پر چند باتیں سنو اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا اور موت کیا تو کیا زندگی کو کیوں پیدا کیا زندگی کو کیا تو کیا موت کو کیوں پیدا کیا دونوں کا ہے پیدا کیا بھلو بھائی رہے یا تو نہ ہوتا نہ ہی رہتا یا ہاں ہوا تو پھر نہ کہیں یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یا پیدا ہوا تو پرمانین پیدا دونوں کیوں پیدا کیا ہس کے میرے چھملے کو نہ ٹالی گہرائی میں اوپر کے ایک ایک لفظ کو سوچی دونوں کیوں کیوں پیدا کیا مقصد کے تحت پیدا کیا اللہ نے مکھی مچڑ کھٹمل کو بھی بیکار نہیں بنایا کیمیا سادق میں مام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار پر چھپکیلی کو دیکھا حضرت موسیٰ نے دیوار پر چھپکیلی کو دیکھا تو اللہ سے کہا ہے اے اللہ تُو نے سب چیز کو پیدا کیا یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا اچھپکیلی کو تُو نے کیوں پیدا کیا تو اللہ نے کہا اے میرے کلیم یہی جواب یہی سوال تو ابھی ابھی بسکوتیا نے تمہارے بارے میں کیا ہے کہ سب کو تُو نے پیدا کیا ہم کو سمجھ میں آ گیا موسیٰ کو تُو نے کیوں پیدا کیا یہ میری سمجھ میں نہیں ہے تو تم پوچھتے ہو اس کے بارے وہ پوچھتی تمہارے بارے میں تم دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تمہیں ایک مقصد کے لئے پیدا کیا اسے ایک مقصد کے لئے پیدا کیا تو بتاؤ جب بشکتیا جیسی مخلوق کو خدا نے بے مطلب نہیں پیدا کیا اچھے جس چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے ویسے ہی پیدا کیا کچھ لوگ اللہ کے تخلیق پر کٹی سائز کرتے ہیں جی بہت پر لکھ کے قابل ہو گئے ہیں قابل لکھ کے قبرات ہو گئے ہیں اللہ کی خدرت پر اعتراض کرتے ہیں ایک صاحب تھے نا سائنٹیسٹ ہیں انہیں کہا اللہ نے بنایا دنیا کو لیکن کہیں کہیں ماز اللہ سیٹنگ میں اور فیٹنگ میں گلوڑی ہو گئی لوگوں نے پوچھا کہاں کہاں دیکھئے نا آم کا گانس اتنا موٹا اتنا لمبا اتنا چوڑا اب پھل چھوٹا کہاں ہی تو ہے اور کہاں تربولا دبلا پتلا اتنا بڑا یہ فیٹنگ ٹھیک نہیں ہوں کہاں آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا کہاں کہ تربولا میں آم اور آم میں تربولا آہا ٹھیک ہے جا رہے تھے بیچارے سرسولال سوچا دوپہر کا وقت تظارہ آرام کر لے قیلولا آم کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے وہاپے کا جانور بیچ والا بال چر گیا تھا ایک دم 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 کا ہوای اڈا ہو گیا تھا اوپر سے پکا ہو آم تھی ان کے بیچ کھوپنی پہ گیرا سرسولاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے کہاں اللہ تعالی بات سمجھ میں آگئی لوگوں نے کہاں کیا کہاں وہ ہم جو سوچتے تھے غلط ہے جو کیا وہ ٹھیک ہے کہاں مطلب بلہ ہمارا خیال تھا کہ آم تربودہ اتنا بڑا ہونا چاہیے اور تربودہ آم اتنا بڑا لیکن نہیں ٹھیک ہوا ہے یہ اتنا چھوٹا آم ہے تب تو اتنی چھوٹ لگی ہے اگر تربودہ جیسا آم ہوتا تو آج اپنا بھی پہا بھردہ باہر ہو جاتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بنایا ٹھیک بنایا اور جیسا بنانا چاہیے وہ صحیح بنایا ہے نا بھائی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا اور زندگی کو کیوں پیدا کیا دونوں کو کیوں پیدا کیا اگر آپ سمجھ پوچھو چاہیے ہمارا صاحب اتنا تیڑھا ملا سوال کرتے ہیں ارے کلکتے میں تو ایسے ایسے گمار لوگ ہیں کہ میں نے خدرپور میں ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کس کی امت ہو ہم نے تو کہا کہ ہم نیا نیا کل کرتا ہیں ابھی زیادہ دن سے نہیں آئے نیا پرانا سے کا مطلب ہے ڈانٹا میں نے تو کہا کہ تم کس کی امت ہو کہا کہ ہم دگ مقام کرتے ہیں آتے ہیں گھر میں خاپی کے سو جاتے ہیں ہم اس اب جھول جال میں نہیں پرتے ہیں مازاللہ مازاللہ میں نے ڈانٹ کے پوچھا کہ ابھی تو ہے کس کی امت کہا غصہ مت ہوئی ہم امت سردار کی باری میں رہتے ہیں یا اللہ کلکتہ جیسے شہر میں صوفی صاحب اتنے بڑے بڑے بکلول ملتے کہ ان کو معلومیں نہیں کہ باری والے کا ریعت ہے کہ مازاللہ امت ہے تو جب ایسا سیدھا سادھا سوال کا جواب لوگ نہیں جانتے تو بتاؤں موت کو کیوں پیدا کیا زندگی کو کیوں پیدا کیا یہ تو بہت اہم سوال ہے تو اللہ نے ایک کتاب بھیجا ہے جس کا نام ہے قرآن مجید اور جس میں سب کچھ ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہیں ہے صحابہ فرما دے کہ ہم لوگ کا امت اگر جنگل میں گم ہوتا تھا تو ہم لوگ قرآن میں تلاستے تھے اور مل جاتا تھا صحابی کا ایمان دیکھئے مگر اس قرآن کو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہم کو ملے گا ہم لوگ تو قرآن کو علمانی میں رکھے ہیں جب کوئی مرے گا تو کھولیے گا قرآن کھانی ہوگی نہیں مرے گا تو نہیں کھولے گا یا تو پھر کسی کو سیطان پگڑے تب لاؤ قرآن چھڑاؤ سیطان یا پھر میاں بھی میں جھگڑا ہو تب لاؤ قرآن کھاؤ قسم یا پھر محلیان چوری ہو تب لاؤ پیش ارے قرآن کو گانی جی ہندو ہوگے پھو رہے ہیں جی پرداز ہندو ہوگے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اچاریہ برمہ بھاوے ہندو ہوگے قرآن کی تفصیل لکھ رہے ہیں کلکتہ کا راجہ رہا لوہن بھائے ہندو ہوگے قرآن کی تفصیل لکھ رہا ہے پروفیسر ہیرہ لائل چوپنا ہندو ہوگے اٹھارہ پہرہ قرآن یاد کر رہا ہے اور ہم لوگ میاں ہو کر کے نکالے چون میں چھاٹتے پھر رہا ہے ملیے اور تب تکاہ میں بہت کے بولتا کہ مسلمان تباہ ہوگیا مسلمان برماد ہوگیا ابھی تو ہوگا نہیں برماد پڑھنا چاہیے اس کو تو پڑھ رہا ہے سمجھنا چاہیے اس کو تو سمجھ رہا ہے وہ بتاؤ کس دھر میں قرآن نہیں ہے لیکن اب تو وہ دور ہی سمیم ہو گیا صوفی صاحب قبلہ آپ تو ہم سے زیادہ عمر دناز آدمی ہیں آپ نے وہ دور دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان کے محلے میں گزریے تو رات تو سوتے تھے قرآن پڑھ کے اٹھتے تھے آغان سنتے تھے اب بدل گیا زمانہ اب سوتے ہیں ویڈیو دیکھ کے اٹھتے ہیں ریڈیو سنتے تھے نہیں دورے ختم ہو گیا جب بیٹا کی شادی ہو آہ تو بہو جہیز اچھانمات لے کے آئی تو پورے علاقے میں تاریخ فلا کی بہو نمازی بھی ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں اب بارات آتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن ملا ہے کی نہیں جانمات ملا ہے کی نہیں سب لوگی پوچھتے ہیں کہ ٹی وی چھوٹا سائز ہے کہ بڑا سائز ہے اور بلیکن وائٹ ہے کہ کلر ہے بولو غلط کہتا ہوں کل ہم دیکھنے جاتے تھے بہو تو یہ دیکھتے تھے کہ قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں آج ہم یہ جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ انگلیس میڈیم سے بھی یہ ہے کی نہیں بولو آرے باز باز تو گھرانے میں باز آفتہ ناچنے والی بہو تلاستے ہیں اور دو آفتہ کے بعد دولے حضر ہے تنسے کہ کہا ہوا ایک تاویز بنا دی جن میں کہا ہے کہا پتو سب کو نچا رہی ہے ان کا کتا نچائی بے کرے گی ناچتی آئی ہے ناچتی آئی ہے ساس کو ساسور کو نچائی گی بھسور کو نچائی گی دیور کو نچائی گی مرد کو نچائی گی پورا مہلیا کو نچائی گی اور خود نچنے والی ناچتی آئی ہے پورا ہوا کو نچائی گی تم نے پرائن بسنے والی بہت ہاتھ بہت ہاتھ بولو غلط کہتے ہیں سدھا ساتھ آہ جب اپنے بیٹا کے لئے بیٹی کے لیشتہ تلاستے ہیں تو پہلے جا کے دیکھتے ہیں گھر ہاں آدمی ٹھیک ہے اب یہ بول کہ گھر ٹھیک ہے یہ کئی سے تم کو پتا چلا کہ آدمی ٹھیک ہے بھائی جس کا مکان ٹھیک ہو یہ کوئی ضروری ہے کہ آدمی ٹھیک ہو جن جن لوگوں نے بابری مستی تولا ہے کسی کا مکان چاہو اچھا مکان دیکھنے کے بعد دسترخان دیکھتے ہیں آیا ہاں بیٹی بیٹا دیکھ لیں دسترخان دیکھتے ہیں آدمی ٹھیک ہے اب یہ بول کہ دسترخان ٹھیک ہے یہ کیوں بہتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہے یہ کوئی ضروری ہے کہ جو بریانی کھلا تو آدمی اچھا بھی ہو بھول بھائی یہ کوئی ضروری ہے کہ جو ستوہ کھلا تو وہ آدمی خراب ہو بہت سارے ایسے ہیں جو بریانی کھلا دیتے ہیں آدمی چھوپٹھ ہیں اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ستوہ کھلا تو آدمی اچھے ہیں جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں زبی زائب ہاں ہاں لڑکا ہے آپ ہاں ٹھیک ہے لڑکا ٹھیک ہے ہاں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے مطلب ہمارے داری موس کا دوسمن ہے داری موس کا دوسمن ہے ہاں لڑکی ہے ہاں لڑکی ہے ہاں لڑکی ٹھیک ہے کیسے مالوں وہ لے لپسٹک لگائی ہوئی ہے لڑکی ٹھیک ہے بولو ہستے ہو آؤ تم کو ہم بتانے میرے آقا کی حدیث کیا ہے شادی بیعہ کے موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مکان دیکھتا ہے کوئی دکان دیکھتا ہے کوئی دیکھتا ہے کوئی خلیان دیکھتا ہے کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے کوئی جود و نوال دیکھتا ہے مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم شادی بیعہ کے رشتے کے موقع پر لڑکا لڑکی میں یہ دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں دیندار ہے کہ نہیں یہ تو کوئی پوچھمے نہیں کرتا ہے کونوں عقیدے کہو سالی خلدے جی ادھر کہو ادھر کہو کونوں نمبر ہو کھڑا 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 یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ عقیدہ کیا ہے روز کے خلاف ہے خاجہ کا موافق ہے امام آدم کا قائل ہے آلہ حضرت کا مخالی تو نہیں ہے کچھ نہیں بس خالی شادی کر دو اور یہی وجہ ہے کہ تباہی ہو بڑا اچھے خالی شادی ہے نہیں نا آرے باپ آج کل شادی کہا آج کل تا ڈکائیتی ہو رہی ہے لگے دینی ہے دس ہزار کھپڑا اس کے گھر پر نہیں ہے پچاس ہزار نگ دی ہیرو ہنڈا اوپر سے گھر سجا کے انہیں گھر ان کا سجا جائے اوپ وہ لی ہیرو ہنڈا دے گھلو آگا اور لڑکی چاہیے سوپر بھائٹ چان کا ٹکڑا اور لڑکا ہے چریہ کھانے کا لنگور اور وہ مان رہا جنت کی ہور اسے پوچھو کہ ابھے لنگور کھا کرے گا تولے کے ہور ہاں نعرہ رکھتا ہے دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہمانتا ہے پھت پھتوہ سرکار سرکاہ کے دامن نہیں چھوڑیں گے ہمانتا ہے ہیرو ہنڈا غلط نعرہ مطلبہ پہلے پکڑو خاجہ کا دامن تب بولو کہ نہیں چھوڑیں گے پہلے پکڑو خوش کا دامن تب بولو کہ نہیں چھوڑیں گے تم نے پکڑا ہے نہیں اور کہتے ہو کہ نہیں چھوڑیں گے حضرت علی نے مانگا تھا پھٹ پھڑیا تمہارا لڑکا ان سے سگر ہے پانچ پانی کا پکھا رہا ہے تمہارا لڑکا ان سے ایک والی فائد ہے کتنا ایک والی فائد ہے رہے ہم پورا اندیا گھوم رہے ہیں کل ہی ہم سنبھلپور سے آ رہا اور کل جا رہے ہیں نوادہ علیشہ سے آئے بیہار جا رہے ہیں ابھی بیشاہ کا پٹنم جانا ہے پورے اندیا میں ٹور کرتے ہیں مسلمان کے بچے کتنا پڑھا لکھا آئیے بیہ تائیں تائیں پیس بولیے نہ کہتو مسلمان بچے آپ کے ہاں وی سی ایس ہیں اس علاقے میں کہتو مسلمان بچے ایم بی بی ایس ہیں کہہ سو گرزے رہے ہیں بولیے اسی پر پھول کے بلگل لا کہ لڑکا ہمرا پڑھا لکھا ہے اے میں پاس کیوں میں اے میں دون ہو حضرت علی سے بیسی پڑھا لکھا ہے مانگا تو حضرت علی نے جہیز ہاں شادی سنو گے حضرت علی کی شادی تو کلکتے میں بھی ہوتی ہم چھیالیس سے ہیں کلکتہ میں اس وقت باجہ بہت کم چھوٹھو باجہ ہے تو کلہ کا تھم ہو گیا سکتا اب تین دردن محبوب کا باجہ ہے جی ایک تھو نچنیا ایک تھو ساونڈ بکس ایک تھو بینجو اور اوپر سے محلہ کا چھو چھوکڑا آلکھ نچنے والا کہتا کہ چچا گھبرائیے کہ نہیں اگر نچنیا کم ہے تو کہ ہوا محلے کی بات پہ ہم لوگ ہے نا عزت جانے نہیں دیں گے ہم لوگ ناچ کے بچا لیں گے ابے ناچ کے دوبارے گا کہ بچا لیں گے سمجھداری دیکھئے دوبارہ عزت کہتا ہے کہ ناچ کے بچا لیں گے دیکھتے نہیں بارات میں دین دار دیکھتے کہ نہیں موگا کا ناچے گا جو محلہ کا چھوکڑا ناچ رہا ہے رومال کا کونہ پکل کے ڈانس کر رہا ہے دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ کا چھوٹ ناچ پڑھنے والے کو بھلے دو روپیہ نہیں دے گا ناچنیا کو پن پن سو روپیہ کرنے گا بولو یہ رونے کی بات ہے یا ہنسنے کی بات ہے ہاں یہی دوسر حضر کی تعلیم ہے یہی امام حضر رضا کی تعلیم ہے کیوں اپنی حرکتوں سے عالی حضرت کو بندھام کر رہے ہو کیوں بچا خیلوں کو سننیوں پر وہ یہ کا موقع دیکھے نام کا سننی مت بنو کام کا سننی ایک بیماری نہیں ہے نوجوان سوچتے ہوں گے یا اللہ ہم پہلی بار بولایا یہ مولوی تو بیٹھتے بیٹھتے ہم ہی پہ برسا بڑے لوگ سوچتے ہوں گے اچھا ہے ہم لوگ کو کچھ نہیں بول رہا ہے ارے تم کو تو او خوراک دیں گے کہ مزاج ہرا ہو جائے گا یہ بڑے لوگ کم گربل ہیں موہ میں دات نہیں پیٹھ میں آت نہیں سنیمہ میں لائن لگا ہے ستر برس کا بڑھا روز داری چھلا کے دم دم کا ہوای اڈا بنا رہا ہے اب کا چھوکڑا بنو گے کہ دوسری شادی کیجئے گا ابھی کتنو چھلاو بابو جوانی نہیں آگے نہ اسے کہتا ہے کہ خونتی نکال دو ایلیت روڈ کا کانفرنس کا پھنڈال ہے تاکہ اس میں خونتی کھمبا ہے بولو غلط کہتا ہوں جب پورے تاہی نہیں رکھیں گے تو جوان دیشے تاہی رکھے گا کہتے ہو کہ لڑکا بھی گل گیا ہرے لڑکاں سے پہلے تو بارکا بھی گڑا ہے لڑکا تو بعد میں بھی گڑا ہے اب تو کم سے کم داہی رکھو نبی کی سنت تب نہ ہو تب دونوں جوان تمہاری دیکھا دے کی داہی رکھے گا تو مسجد میں جاؤ گے تب تو وہ نماز پہے گا جب تم ہی چوراہے پر بیٹھ کے تاس کھیلو گے تو بچے کہاں سے نماز پہنے گا میں تو آرازلہ دیہات کا رہنے والا ہوں کلکتے میں چھیالیس سے ہوں پورے انڈیا کا تور کرتا ہوں مجھے اچھا خاصا تجربہ ہے اسلائم کا شہر کا پدھا سنیمہ دیکھنے میں کبا ادہات کا پدھا ناچ دیکھنے میں برباد کتنے پورے جلسے میں نہیں آئے ہوں میں پوچھئے کہ چچا آپ آئے نہیں وہاں کو نظر آتا ہے اچھا محلہ کا کانفرنس نظر نہیں آتا ہے دھرام تلہ فیلم دیکھنے چلے جاؤ گے وہاں ٹھیک نظر آ جائے گا دہات میں چلے جاؤ محلہ کے ملاد میں بڑھا نہیں آئے گا اب پوچھ کو اس بیدیسیا کا ناچ دیکھنے چلے جائے خیت کی پرگنڈی پر گیرت بھاراک دھاک جھنڈاک بھاگا چلا جا رہا ہے بولو لیکن سب پورے آئی سے نہیں ہیں انہیں پورے میں دیکھو چہرے پر داہی سر پر ٹوپی ماشاءاللہ ہے نا بھائی اور جوان کو کیا بتاؤں ہے ایک بیماری نے تو پورے اندیا کو عام طور پر اور بیہار کو خاص طور پر تباہ کر دیا اور وہ ہے جہیز کا مطالبہ ہمارے کاری فریس چاہم نے کہا تھا مولانا جہیز پر ضرور کچھ بولیے گا ہم نے کہا جہیز ہرے ابھی تو لوٹا لوگ جہیز مانگ رہا ہے جگہ کم ہے جہیز مانگ رہا ہے جس دن جگہ ہو جائے گی جہاز مانگے گا جہاز ابھی ایک تھوپ امروے ہے بچارہ جہاز کہاں سمائیں گا لڑکا پڑھا لکھا حضرت علی سے بیشی پڑھا لکھا ہے حضرت علی جیسا دولہ بی بی فاتما جیسی دولہن صبحان اللہ نہ ہوہو نہ پوپو نہ آجا نہ باجا نہ کاجا نہ موگا نہ ناچ کچھ تھا ہاں تو شادی میں باجا نہ بجے تو ہماری کھالا بوالو کہا کہتی ہے کہ در ایک انہوں بھی آ ہوا ہے ایتا مرنی ہو گیا جس شادی میں باجا نہ بجے ایتا مرنی ہے میت ہے بولو تیری فاتما کی شادی میں باجا بجا تھا بولو باجا بجا تھا حضرت علی کی شادی میں باجا بجا نہیں آور کرو مسجد نے بارات گئی مصطفہ نکاح پڑھا ہے چھوہا بہتا بیٹی والا اپنا گھر بیٹا والا اپنا گھر آج بوٹی چھوٹی ہو جائے تو سمدھی بھائی نیل گائے کے طرح بھلکتے ہیں بیٹا بھلکتے ہیں نیل گائے کے طرح بھلکتے ہیں ہم آدمی لائے بڑا بڑا آپ پرچہ بڑا دیا چھوٹا چھوٹا ہمارا انسیلٹ ہو گیا تو اس کا مطلب کہ براتی کا موکانا اب تم نہیں بھیجا تھا اسی حساب سے بوٹی بنائے تھا بوٹی چھوٹی ہو گئی تو انسیلٹ ہو گیا رسول نے تو حضرت علی کی شادی میں کھلایا ہی نہیں وہ اگر دستے قدم اٹھا دیتے تو جبریل جنر سے کھانا لے کے آ سکتے تھے کیا شادی کچھ نہیں ہے جہیز ہے آج کا جہیز کا لسٹ پہلے برات باد میں وہ لسٹ ہے کہ پورا کلکتہ کا جادو گھر ہے اتنا سامان تو کلکتہ کے میزیم میں بھی نہیں ہے جو لہے جہیز کے لسٹ میں سوفا سیٹھ ٹی وی کا سیٹھ وی سیر کا سیٹھ اسٹیل کا پلیٹ چینی کا پلیٹ ابھی تیرا پیٹھے رہا جہانم کا گیٹھ ہے سب لے دے کے بھی سندھیک امہ دے کے ہو اتری بیہار کے ستھنی کی طرح لکھائے ہو کام ہوا کچھ نہیں ملا ابھی ترہ کو بھر لوٹ کر لیا آپ کا لے گا رہے آج اگر اس آمان کوئی دے حافیس آئے تمہارا ماری رکھا ہے نہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی بیکی کو سونے کا مان ٹھیکہ نہیں دیا تھا مدر اپنی بیٹی کو سجدے کا مان ٹھیکہ دیا تھا میرے رسول نے اپنی بیٹی کو بنارس کی سالی تو نہیں دی تھی موزی عبدین صاحب مدر میرے رسول نے اپنی بیٹی کو حیاء کی چادر دی تھی چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لانی پہنے حیاء کی چادر عفت کا جہاں مصر کے کہنے اور دکھایا تھا اپنے بیٹی کو سجدہ موزی عبدین صاحب جو مقدم میں ملی تھی چکیاں دو ٹھیکٹا کے آٹا پیس لے گھر میں رسول کی بیٹی اپنے سسرال میں آٹا پیس رہی ہے آج ہمارے گھر میں امیر گھر کی بہو آتی ہے ہمرا باپ باری والا گاری والا ہاری والا ہم کھانا والا ہمرا باپ مکان والا دھکان والا کھیت والا کھالیان والا ہم پانی بھریں گے رسول کی بیٹی جس کے اببہ کے قبضے میں کائنات کی چاوی ہے ان کی بیٹی پانی بھر رہی ہے ان کی بیٹی آٹا پیس رہی ہے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کسی نے کہا جاؤ نصر کا نوکر بانٹ رہے ہیں دھوڑی ہوڑی فاطمہ گئی کہا وہ ایک نوکر ہم کو بھی دے دیجئے دیکھیں ہاتھ میں پھولے پڑ گئے ہیں کہا بیٹا نوکر سے اچھی چیز دے دیجئے تو کہا آپ کی مہرمانی کہا ہر فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چلتیس مرتبہ اللہ اکبر سو مرتبہ خدا کا نام کہو نوکر سے اچھا ہمری بیٹی ہوتی آپ کی بیٹی ہوتی دیگر جاتی کہ اببہ سب کو بانٹ رہا ہم کو نانٹ رہا ہے مگر رسول کی بیٹی ایک وقت میں تین کام رسول کی بیٹی ایک وقت میں تین کام کرتی تھی گولو تین کام تم کرتی ہو دو کام کرتی ہے ہاتھ سے آتا سانتی ہے موں سے گالی دیتی ہے ہاتھ سے جادو دیتی ہے موں سے جھگرا کرتی ہے اور گالی تو آئیسی آئیسی دیتی ہے سوشی صاحب تو لوگت تھوڑ نہیں دیئے تو مانے نہیں ملے گا کلکتے کی عورتیں جب جھگرا کرتی کس زبان دیتی ہے کچ 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 سوپر پاس تھے رازدھانی سوپر پاس تھے اس کے کچھ کا اسٹاپی ہے اس کا نانٹ رہا ہے چاہ سوفی صاحب آج ہے چاہ مانہ صاحب آج ہے چاہتی صاحب آج ہے چاہتی صاحب آج ہے کونوں صاحب آج ہے ایک ساس میں نو لاک بہتر ہزار گالی او بے نکتہ کی اللہ کی پنا سنانے ہی ایک آدمی کی گھری گم ہو گئی تو اس نے کہا بی بی سے کہ بے گم تو سوہر نے بی بی نے کہا کیا ہوا گم کہا گھری ہو گئی گم تو کہا خرید لینا کہا بہت اچھی تھی کہا خرید لینا کہا بہت اچھی تھی ارے کہا خرید لینا کہا بہت اچھی تھی تو بی بی نے پھلے کہا کیا ہم سے بھی اچھی تھی تو سوہر نے کہا کہ ہاں اب بے گم اس کو پیسے برداس کرے کہ ہم سے بھی کوئی اچھا ہو کیا خوبی تھی اس گھڑی میں جو ہم میں نہیں تو اسے اور نے کہا کہ اس میں ایک خوبی تھی جو تم نے نہیں وہ گھڑی جب بھگتی تھی تو بند ہو جاتی تھی تم جب بھگتی ہو تو اسطلائی ہو وہ جب بھگتی تھی تو چپ ہو جاتی تھی اب تم جب بھگتی ہو تو شروع ہو جاتی ہو رسول کی بیتی ایک وقت میں تین کام کرے ہاتھ سے آتا چاہنے پھابен کریمہین کوکبہین کمرہین نیرہین شہیدہین عظیمہین جمیلین جلیلین سیدنا حسنین کا جھولا جھولائیں زبان سے سبحان اللہ رات تو دنیا سوتی ہے رسول کی بیٹی سوتی نہیں خجور کی چتائنزار کے اللہ اکبر سر سردے میں رکھے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا فاطمہ زہرہ نے کہ حضرت دلال حبشی نے سبح کی ادھان دے دی سبح کی ادھان کی آواز اتنا کے پردے سے تکرائی تو بیڑی فاطمہ نے سب بھائی کہا ہے میرے موجہ تُو نے رات پہ اتنی چھوٹی منائی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی کاش کہ تُو رات پہ اتنی لمبی بناتا کہ کم سے کم فاطمہ ایک سجدہ تو کر لے تھی غور کرو میری ماں اور بہنوں رسول کی بیٹی رات پہ سجدہ کرے یہ ہوا کی بیٹی رجگہ میں رات پہ دھولت بگاوے ارے پہلے تو رجگہ آئی سے ہی ہوتا تھا مائی پر رجگہ ہو جی رول کرو کہ ہماری عورتیں بھی کم نہیں ہیں ارے کس کو کہیے گا آوے کھا بڑا نریہ کچھا ہے بھولا الگ گلو جوان الگ گلو یہ بیچارہ میتا بھو بچن کا دوپلیکیٹ بننے میں پریشان یہ فیلی مٹی بھی دیکھ دیکھ کر کے بولے گا ہیرو کی طرح چلے گا ہیرو کی طرح کھائے گا ہیرو کی طرح مٹکے گا ہیرو کی طرح پہلے جناب مرد کان نہیں چھداتے تھے اب لڑکے کان چھدہ رہے ہیں اب کان میں کانبالی پہن رہے ہیں اور سر میں جناب کی نپ لگا رہے ہیں ہوت میں ہوتھ پالیس لگا رہے ہیں اور لمبے لمبے بال بڑھا کر کے روڑ سے چلتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ لیڈیس کون ہے اور لیڈس کون ہے غلط ہے فیلم کا نتیجہ ہے جو فیلم نے دیکھ رہا وہی محلہ میں ٹھیوریکن ٹریکٹیکل عمل کرتا ہے بولتا ہے ہیرو کی طرح چلتا ہیرو کی طرح بمبائی کا ہیرو جب ستا کے پائن پہنا تو اس ستا کے پائن پہنا جب وہ پائن دھیلا کیا تو اس کا پائن دھیلا ہوا جب اس کا پائن نیچے تھا تو اس کا پائن اتنا نیچا پورا کلکتا کا تھوک کھا کھا اسی نبٹور کے ساتھ کر رہا ہے اب بمبائی والوں کا پائن پہ اوپر ہوا ہے اب ان لوگوں کا پائن پہ اوپر ہوا ہے اب ایک ہی در ہے خاری صاحب کی بلہ خاری صاحب کہیں بمبائی والا کھول مرد دیں یہ کھول جگہ اے ملت کے نوزمانوں ہس کے میرے جملے پر نہ دالو نکل کرو حمیتہ فبچن کی نکل مت کرو راگیس خانہ کی نکل مت کرو اے نکل کرنا ہے تو مبارک بور کے حافظوں ملت کی نکل کراؤ گیا کے سراج ملت کی نکل کرو پر علی کے مفتی آزم کی نکل کرو جیوہ کے وارس کی نکل کرو سرکاہی کے بابا تے علی کی نکل کرو چھوچا کے مخبون کی نکل کرو قرانی گن کے گوثے بنگالہ کی نکل کرو مجاہد ملت کی نکل کرو حضور بانی دین کی نکل کرو تو کس کو کس کو کہیے نوجوان الگ گرب عورتیں الگ گرب ہرے یہ فاطمہ نہیں بن سکتی ہو مگر کوشش کرو تو فاطمہ کی کنیز تو بن سکتی ہو آج کتنے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گھر میں جائیے دروازے پا پردہ کھڑکی پا پردہ علماری پا پردہ اٹیچی پا پردہ بکسہ پا پردہ ٹی بی پر محمل کا پردہ اب بی بی لپسٹک لگا کے جی تی روڈ پر لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ یا اللہ کتنا بڑا بڑھ ہوا ہے کہ ٹی بی کو پردہ میں رکھے ہوا ہے اب ٹی بی کو لپسٹک لگا کے دھرمتا ہوا میدان یہ گھنا رہا ہے ہائے روے بڑھ رکھنا چاہیے کس کو پردے میں تو رکھتا ہے کس کو پردے میں عورت جب زور سے قرآن نہیں پڑ سکتی تو عورت زور سے گانا گا سکتی ہے تو کس کو کس کو لڑکے اینکہ تو کچھ کہا نہیں ایک ایک لڑکے دو درجن سے کم گانا یاد نہیں خالی ساؤنڈ بکس لگا دی یا وہ ناشتا ہے سب ہم ماں باپ کیا ہم رہا بیٹا ناش رہا ہے اگر امام صاحب بودھر کہ دیکھ امام صاحب وہی لاربان کا ساتھ میں کسو ناش رہا یا یا توبا 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 کل کسی کا بیٹا ناشتا تھا تو سرم کے مارے بولتا نہیں تھا اگر بیٹا ناش رہا ہے مات ہی تاریف کر رہی ہے مات ہی تاریف کر رہا ہے اور نارو لگاتا ہے کہ گوش کے دامن نہیں چھوڑیں گے بھائے بھائیہ بھائی خوب پکڑے ہو گوش کے دامن پکڑے ہو یہ تو وہی حال ہے کہ روجہ کھولنے جا رہا ہے اب پتا چلا کی تا رکھ بے نہیں کیا تھا تو کھولنے کمچی گیا تھا یہ دیکھتے ہیں روڑا اندار میں کہاں جا روڑا کھولنے اب پتا چلا کی ان کا تو بندے نہیں تھا تو کھولے کمچی سے روڑا کھولا نہ جاتا سویسا ہمرا فرہ سے کھلیے گا موہ بند ہے چھوڑا سے کھلیے گا کلہ سے کھلیے گا بند ہے تم نہ کھولیں گے جس کا بندے نہ ہوا بارے بجے دن کو گیٹوے اوپ انڈیا کے طرح ان کا فارکہ کھولا رہا ہاں چھوٹوا سانہ کے طرح سب کے سامنے بھکر بھکر کھاتے رہے تو ان کا تو بندے نہ ہوا کھولنے کھول چھوڑا ٹھیک یہی حال ہے بے عمل سنی مسلمان کا بابا تے غلی کا دعوان نہیں چھوڑیں گے مخصوم ساتھ کا دعوان نہیں چھوڑیں گے ورسپا کا دعوان نہیں چھوڑیں گے اب پکڑا ہیئے نہیں روڑ دالی چھلوا تم محولی میں پھڑا بولتا روڑا وہ کا دعوان نہیں چھوڑیں گے غوث دائی ملاتے تھے بول خاجہ کا دعوان نہیں چھوڑیں گے خاجہ نماز چھوڑتے تھے خاجہ کی زندگی جانتے ہو خانی غوث میں مردہ یا جلادیاں یہی تم کو یاد ہے مردہ جلادیاں ہی تم کو یاد ہے اور گاؤس کی زندگی کا وہ حصہ دی سنا ہے کبھی تم نے کہ سترہ بری غوث پاک دانا نہیں کھائے اور چالیس برس غوث پاک سوئے نہیں سترہ بری سکھائے نہیں بولو کہاں کھائے صدرہ برس میں درختوں کی پتی کھائے درختوں کی جل کھائے اب پیاس لگی تو دجلہ کا پانی کیا آج ہم لوگ ایک دن گوش نہ ملے تو روٹی اندر نہیں جائے اس لیے کہ بوٹی نہیں ہے مگر واہرے میرے گوش جس کے نام پر تم جلسہ کر رہے ہو واہرے میرے گوش سترہ سال ڈانہ نہیں کھائے کیسے نفس کو مارا اور چالیس سال سوئے نہیں تم نخاؤس کا مرگا ککل کو مردہا ہے تم نخاؤس کا مرگا ہر جگہ بھانگ دے رہا ہے تم نخاؤس کی موپل ہر جگہ سجی ہے تم نخاؤس کا جھنڈہ لہرہا رہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خان میں مل کر گلے گوزار بولو خالی مرگے یاد ہے یہ سب یاد نہیں ہے کلوہ کلوہ تھو تھوہ مٹا مٹا گھوپ گھوپ جو اپنے مطلب کا وہ ہی خالی لے لوگے جس میں تھوڑا پریسرہ مو اس کو چھوڑ ہوگے تو کس کو کہیے گا ہم سے کہا ہے لوگوں نے معاشرے کی اصلاح پر تقریر کیجئے گا بے شک اصلاح دو قسم کی ہوتی ہے عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے اس کو بھی صدھار آ جائے اور عامال میں خرابی ہو گئی ہے اس کو بھی صدھار آ جائے ہمارے عامال کی خرابی ہے کہ مسجد تو بلی آلی شان بنا دیتے ہیں نمازی کا پتہ نہیں سہری کھوپ ڈٹ کے تاریخ کھوپ کس کے اور روزہ رکھ میں نہیں کیا یا باب لوگ دو دن روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کلکتے میں پہلی رمضان آخری رمضان دو دن بولے گھیر دیا رمضان کو اب جائے گا کجھر سے اب بعض لوگ خالی سے ہریے کھاتے ہیں اگر پوچھ لیا صوفی اپنے کفار صاحب نے کہ آپ کو روزہ رکھتے ہیں سہری کھوپ کھاتے ہیں کمان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے کیوں کہ کم کافر ہیں کہ سہری بھی نہیں کھاians اللہ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے مگر سہری کھانے کے لیے سوا سولہ آنا مسلمان اس لیے اس کانسین سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نام کا سننی مت بنو کام کا سنمی بنو نام کا بریلوی مت بنو نام کا سننی جماعت مد بنو کام کا سننی جماعت بنو تمہارے چہرے سے بھی سنت جھلکے تمہاری صورت نے بھی سنت جھلکے تمہاری صیرت نے بھی سنت رسول کی جھلک بورا الگرمہ ہے جوان الگرمہ ہے عورت الگرمہ ہے پہلے کی ماں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی تھی بابو صوفی صاحبہ ہے سلام کر دو تا کر دو تا کر دو بابو مہمان جا رہے ہیں تا تا اب سلام نام تا تا مہمان کو تا 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 سر دے گا پھر کبھی متا لے punct years ago پھر کبھی متا لے گا یہ گلتی کبھی مت کرے گا تا تا بنا دو بچوں کو خدا کا نام سکھاؤ لوحہ بنانے والے کا ج Swedish بنانے والے کے نہیں جو دنیا کا مالک ہے جس خدا کا نام سکھاؤ سرکار گوشی آزم کی ماں نے کیا سکھایا تھا چالیس سونا کا روپیہ کرتا میں سن دیا کہا بیٹا جھوٹ مد بولو گے ہمیسا سچ بولو گے ہم لوگ کا سکھاتے ہیں بابو بچہ کو ماں کا سکھاتے ہیں بابو مولی مولانا کے پھر میں کمی مت پھول گئے یہ لوگ کا کام ہے بولنے کا ہم لوگ کا کام ہے سننے کا کرواری آدمی ہو جھوٹ نہیں بولو گا تکھانے کو ملے گا آج یہی سکھا رہے ایسا سکھاتے ہیں بولنے کا ہم لوگ کا کام ہے سننے کا اس کو بولنے دو ہم کو سننے دو سرکار گوشی آزم کی ماں نے کیا سکھایا سچ بولو گے آج پپو کی ماں نے چپو کی ماں سے کہا پپو کی ماں نے اس سب آخر نیا مارڑر کا نام ہے پپو چپو ببلو دبلو لڈو راجو گبر نام سے نہیں پتا چلے گا کہ ادھر کا ہے سنے جنگی کا نام رنگی زینب نہیں فاطمہ نہیں چلے گا نی مڑے کوئی نام دیجئے رنگی ہاں ٹھیک ہے سینگی ٹھیک ہے دنگی ایتھو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت سوئیٹی بہت آؤ مہم اصل بہت پہلے نام لاتے سے مسٹس سے مدرسہ سے اور خان کا پہلے جو مسلمان گھر میں بچہ ہو تو مسجد میں کہے امام صاحب نام دیجئے خان کاں میں کہے پیر صاحب نام دیجئے مدرسہ میں کہہ مولا صاحب نام دیجئے اب تینوں جگہ جیدے نہیں کرتا ہے جدہ ہے تو بکری تھی تو مسجد میں چلے گی معزن دولایا کس کی بکری ہے چلی آئی تو بکری بڑا کہا کہ میری بکری ہے جانور ہے نہیں جانتی ہے چلی آئی ہے آپ بتائیے ہم کبھی آئے ہیں تم تو کبھی نہیں آئے ہمارے اببہ کو کبھی دیکھا تھا ہمارا خاندان ہمارے نے کبھی نہیں دیکھا ہم آج بھی نہیں آتے ہی بکری کے چلتے آنا پڑ گیا اور اب جو کھئے کان پکلتی ہیں اسی گلتی ہیں پھر کبھی نہیں کرے گا یا اللہ ملت کہہ رہاستے ہو ہاتھ مسجد میں گیران ہے مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی کو ہم دیکھا ہے اے مام صاحب سے بات چیت کر رہا شاہد گیرہ پان کھا رہا اتنے نیاسر کی نمازی اللہ ازمال اللہ اکبر یہ جانتے کھا کر رہا ہے امام صاحب جا رہے ہیں کہیں آجان ہو رہے ہیں اب یہ تو آجان سن کے سیطان بھاگتا ہے کہ مسلمان بھاگتا ہے یا اللہ حدیثوں میں پڑھا ہے کہ آجان کی آواز سن کے سیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے اے مسلمان ہو کے مسجد میں ہے تو وہاں سے آجان سن کے بھاگ رہا ہے بولو تو اب مسجد میں جاتا نہیں مدستہ میں جاتا نہیں خانکا میں جاتا نہیں فیلم دیکھنے سنیمہ میں گیا پپو مل گیا وہ نام لے کے چلایا چپو مل گیا وہ نام کے چاہرادو چاہے گببر جو مل گیا لے کے چلایا نام اپنے بچوں کا اچھا رکھو تو پپو کی ماں نے چپو کی ماں سے کہا سن رہی ہے پپو کی ماں کہا کیا ہوا چپو کی ماں اے کہا میرا پپو آتھانا پیسہ لے گی چپو کے ماں نے کہا تمہارا پپو آگے چل کے کوئی بہت بڑا لیڈر بننے والا ہے آج اتھنی مارا ہے کل حکومت کا لاکھوں مار کے کمپنی تھیل مالک لالبتی جنا دے گا بہت اوشی وقت اگر ماں نے کان پکڑ کے دو تماشا مار دیا ہوتا یہی اتھنی چورانے کی عادت چھوٹ گئی ہوتی یہی بنیا کی اتھنی چوراتے چوراتے بمبال کا بوس ممبے کا دادا اور چمبل گھا جی کا داکو ہو گیا تو بتائیے بچوں کو ڈاکو کس نے بنایا بچوں کو چور کس نے بنایا کہتے ہو لڑکا بگڑ گیا پہلے بڑکا بگڑا تب بعد میں لڑکا بگڑا سرکار کو سیادم کی یہ محفل ہے حضور کی عمر جب چار برد چار مہینہ چھ دن کی ہوئی تو آپ کو مدرسے میں داخل کیا ان کی امی نے اس نے پتا چلا کہ مسلمان لڑکا یا لڑکی جب چار برد چار مہینہ چھ دن کا ہو جائے تو اس کو مدرسے میں داخل کر کے بسم اللہ ضرور کرا دو بولیے ہم لوگ کراتے ہیں تینے سال پر سنچومس میں داخل کرا کے کتا بللی چوہاں سکھاتا ہے کا سکھاتا ہے کتا بللی چوہاں ایسی پڑھائی ہے کہ پچاس ہزار خرچ کر کے ایک لاکھ خرچ کر کے ہر سکھایا کہاں شروع ہوا کتا سے دس روپیہ نہ خرچہ ہو مسلمان جاؤ بسم اللہ سے مولی صاحب شروع کرائے دیں گے آج ہم کو وہ پڑھائی نہیں پسند ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو اور وہ پڑھائی کے لیے منشتر کا سورس پکلتے ہو جو پڑھائی کتا چکھاوے ہو بللی چکھاوے ہو بول مرنے کے بعد کون پڑھائی کام آوے گی ککور والا بسم اللہ والا مرنے کے بعد کبر بجائے کام آوے گا مرنے کے بعد کبر بجائے کام آوے گا اللہ ابا میں کبر میں تینوں پہنچا دے بول مدرسہ کا مہجے کانی صوفی ساتھ میں آگیا نہیں حافی ساتھ میں آگیا نہیں کل ہو اللہ پڑھائی نہیں بول کام آوے گا سوا پہنچائے گا آج تو مسلمان کا یہ حال ہے جب مرگا کھانے جانتا ہے مگر مرگا سوا جانے نہیں جانتا ہے جی لے کے مرگی یہاں سے دم دھرانت اللہ مہدان تک خود رہا ہے کل رہے ہاتھی جی کل رہے مہم ساتھ کل رہے مرگی سوا کرنا ہے مرگی سوا کرنے تو نہیں آتا کئی سا مسلمان ہے بدرکہ مہدان میں مسلمان پٹک کے کافر کو جبہ کر دیا اس سے مرگی یہ نہیں جبہ ہوتی ہے آہ ہوتل میں بلٹ کےوں شکایت کرے گا ملوی کا جا دوبا دیا ملوی بھاسا دیا ملوی سب کام چوپٹ کر دیا ملوی سب کام چوپٹ کر دیا ملوی ارے ملوی نہ ہوتا تو تیرے باپ بھنڈی کاؤ کون پڑھا تا بے بول ہلالی پیدا ہوتا کچھ اور ہو ملوی نہ ہوتا تو تیرے باپ کا چریشمان پہے گا رہے بول مکان لیا تُم دکان لیا تُم کھیت لیا تُم کھلیان لیا تُم گاڑی لیا تُم باڑی لیا ہم تُم اپوران پہے ہم بول باپ توڑا تھا کہ ہمرا ملوی ہمرا بولی سب کھلیان پہے بول باپ توڑا کھت لیا تُم مکان لیا تُم دکان لیا تُم پہتا لیا تُم پوران پہے ہمرا ہمرا سبود ہوا تو رہی سا چالوں کتنا بڑا احسان ملوی کر رہا بولیے بھائی اس پر بھی ہوتل میں بہت کے ملوی کی سکھائے تیر کی سکھائے ایدو تھا کموہ جنبے کرتا ایمام تھا کہ پیچھے نمازوں پر ہے گا پیچھ پیچھے کہے گا ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں پہتا کہیں پہرے پانچھا روپیہ دے گا امامت کا نہ کھڑا جی اگر امام سا برابر کل ہو اللے پڑتے ہیں آپ کو کوئی بڑا سورہ نہیں آتا ہے گا اچھا ہے بھائی اب بڑا سورہ سورہ کیے تھا آپ تو نہ دیدیا ہے بڑا سورہ چھوٹے پڑھتے تکا ہرش ہے آپ کو کھا ہے دن بھر سونا رات بھر سونا ہم لوگوں کو کاربار کرنا ہے اچھا چین نیو سوری اور اگر امام صاحب نیچے دیکھے شریف بھائی ملویا پڑی گھاں گھرے نیچے دیکھتا ہے بہت دور تک دیکھتا ہے اور اگر بچارہ اوپر دیکھا ماں پھالتو ہے اگر لجھانتا پھلتا ہے اوپر دیکھے تو مصیبت نیچے دیکھے تو مصیبت صحیح کہتا ہوں چھوٹی پڑھے تو مصیبت بڑھی پڑھے صوبیت آپ جانتے ہیں مجھ کو نا چونتی سال میں نے امامت کیا اوپ بکرات بکرات ایک تو کہاں کہ آپ کے پیچھے نماز جائے ان کا کہاں ہیں نماز میں آپ کا پاہ آگے پیچھے ہوتا ہے ہم نے کہا نماز میں تم دیکھا کہ اسے کہ ہمرا پاہ آگے جاتا ہے کہ پیچھے جاتا ہے نماز میں آدمی کو اپنا پاہ دیکھنے کا حکم ہے کہ پورا کلکتہ کا پاہ دیکھتا پھلے گا بولی یہ اس قوم کا حال ہے جی ہاں کچھ غلط مولوی ہیں لیکن سارے اور ہم آپ کو نہیں بول سکتے کچھ غلط پیر ہیں لیکن سارے پیروں کو نہیں بول سکتے ہم وہ بریلوی مسلمان ہیں پیروں کا پاہ دھوکے پینے والے لیکن کچھ گھنگیری پیر بھی ہیں کچھ بھنگیری پیر بھی ہیں مار گاجہ ٹاند ہے بھان ٹاند ہے ہم مرید نے بلتا ہے کہ حضرات پہنچے ہوئے ابھی پتہ نہیں جہنم میں پہنچے ہیں کہ کہاں پہنچے ہیں پانی پیو چھان کے پیر پکڑ پہچان کے نکلی پیر بھی بری تباہ کیے ہوئے کلکتہ میں جھوٹا ساں لوٹا ساں سوٹا ساں ہڑیا پیر دنڈا پیر چھوڑی پیر کٹاری پیر بکلی پیر بکلا پیر لکل پیر بگھر پیر ہنگالا ساں بھنگالا ساں ہنگالا ساں لوگانی نواز نہیں دندہ تاری دندہ 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 مرید نے بتا ہے کہ حضرات پہنچے ہوئے ہیں جہانب میں پہنچے ہوئے اب ایک چھوٹا بڑھانے سے اگر آدمی پیر ہو جائے تو جتنا بھالو ہے سب پیر ہو جائے گا سر چھلوا کے چھکنا کرنے سے آدمی ولی ہو جائے تو کچھوڑا سے بڑا ولی کون ہو گئے حوال مرنے سے اگر آدمی ولی ہو جائے تو سب مچھو ولی ہو جائے پانی پر چلے سے اگر ولی ہو جائے تو تمام مچھلی ولی ہو جائے ہم نے تو مفتی آدم کو دیکھا ہے ہم نے تو مجاہدہ ملت کو دیکھا ہم نے تو بابا تیغلی کو دیکھا ہے ان گزرگوں پر ہم نے دیکھا مرکل علماء کو دیکھا شدو علماء کو دیکھا پرانے ملت کو دیکھا ارہ ان گزرگوں پر ہم نے دیکھا نہ دھوٹا پرانے کا نام ولی ہے نہ سر چھلانے کا نام ولی ہے نہ ہوا میں چلنے کا نام ولی ہے نہ پانی پر چلنے کا نام ولی ہے بابا تیغلی کی زندگی دیکھو مجھا ہی جے ملت کی زندگی دیکھو اور مجھے ملت کی زندگی دیکھو اور حضرت کے بشتی آدم ہن کی زندگی دیکھو تو تم کو پتا چلے گا اللہ حوام ہونے کا نام ولی ہے نبانی پر چلنے کا نام ولی ہے نبی کی سمت پر چلنے کا نام ولی ہے اٹھا کر دیکھو زندگی حافظ ملت کی استاز العلمات جلال دلیں آج الجامیت الاسرفیہ ہر ابھی رسیدی جن کے خوابوں کی تعبیر ہے آج عبیت پر کس کا فیض ہے آج علامہ عصد پر کس کا فیض ہے آج مولا کمزمہ پر کس کا فیض ہے مجھے کہنے دو اللہ اللہ صدر شریعہ کا فیض ان پر ہے اور ان کا فیض سب پر ہے حافظ ملت کو جس نے دیکھا ہے اس سے پوچھو ہمارے قاری فرید نے دیکھا ہے میں نے پیر تھی پاہت نقلی پیر کو ہم پٹک کے زباہ کر دینے والے بریلوی سننی ہیں جی یاد رکھو حقیدہ درست رکھو آج ایسے ایسے نقلی مولیوی گھوم رہے ہیں مارکٹ میں ہیں برسات کے میڈک کی طرح ٹوکری کا ٹوکری مورتہ اتنا لمبا کی پیجامہ کی ضرورت نہیں اور پیجامہ اتنا اونچا کے لگتا ہے نینی تال جیل سے چھوٹ کے ابھی چلے آ رہے ہیں اور ٹوپی ہے کہ تکیہ کا کھول ہے اور دخیدوں کی داری ہے کہ ہزاری باگ کا جنگل ہے گوریہ گھوچ جائے تو نکلنے کا نام نہیں بلا بلا استعمال کرتے ہیں فتح نہیں استعمال کرتے ہیں کہ علیف سے ہٹا کے کچھ اور کرتے ہیں اور راتوں میں کیا تخریر کہتے ہیں استعمال ہے جو ماننا اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کسی سمت مانگو غوث سے مانگو غدہ سے مانگو ولی سے مانگو علی سے مانگو جو مانگنا اللہ سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے رات بھر قوم کو سمجھایا اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کسی سمت مانگو ہر سویرہ ناشتہ چھو بجے بیوی سے مانگ رہے ہیں فکڑا ہمارے علمان ہیں کہا پھر تو رات بھر کہا اللہ سے مانگ تو ناستہ بی بی سے کیوں مانگتا اللہ سے کیوں نہیں مانگتا کہا آپ نہیں سمجھئے کہا ہم نہیں سمجھے گا معقولات منقولات کی تمام پتابیں بخاری تک ہم لوگ سمجھاتے ہیں تم ہمی کو سمجھا رہا ہے کہا آپ نہیں سمجھئے گا ہم جو بی بی سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں تو طلب کے عورما نے کہا تو کان سنی مسلمان غوث کو خدا سمجھ کے مانتا ہے خاجہ کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے مارس کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے جمعہ پیر کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے مولا علی کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ تم دنیا والوں سے مانتے ہو سنی مسلمان اللہ والوں سے مانتے ہو اتنا بڑا فراد اتنا بڑا دھوکا ودقیدوں کے ہر سوال کا جواب ہے صوفی صاحب ہم لوگوں کے پاس مگر ان کی مکاری کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ان کے دکابادی اور جھوٹ کا جواب نہیں ہے ابھی بولے گا حرام اور ترنٹ کھا لے گا نیاز حرام ایک پلے دے تو نیاز کا جردہ کھا لے گا بولو حرام خور ہوگا کی نہیں ہوگا ابھی بولے گا خراؤ کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے اپنے دکھے تک کہہ رہے امامت خطرے میں ہے نائی پڑھنے سے ہٹا دے گا سمجھ کون تورا دھرم ہے اور جب تورا دھرم ہے کان میں کچھ مکان میں کچھ دکان میں کچھ ہم میدان میں کچھ ہم پرعélی سننی ہیں ایک رہیں گے تو بھی سلام پڑھیں گے اور ایک لاک رہیں گے تو بھی سلام پڑھیں گے ہم اس ملحب کے ماننے والے ہیں جو بات کان میں وہی بات مکان میں وہی بات گان میں وہی بات قرآن میں آسیدے سادے کونہ مسلمان ہیں کہتے ہیں مولا صاحب ایک کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے وہ سکتہ آخیر میں مسلمان ہو جائے اچھا تب تو مسلمان کو بھی مسلمان مت کہیے ہو سکتا آخیر میں کافر ہو جائے تو اببہ کو اببہ مت کہیے ہو سکتا آخیر میں کہیں اممہ مت ہو جائے تو اممہ کو اممہ میں مت کہیے ہو سکتا آخیر میں عبدو ہو جائے یہ پغلا ہے کہارے کلکتہ و کلکتہ مت کہیے وہ ہو سکتا پاکنا ہو جائے ابھی جب قرآن نے کافر کو کافر کہا منافق کو منافق کہا مشریف کو مشریف کہا تو ہم پتا خیدہ کو پتا خیدہ کیوں نہیں کہیں گے دورنگی چھو دے اس لیے عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے لیکن عمل کے ساتھ عقیدے کا اصلاح بھی بہت ضروری ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تک تو میں اصلاح عامال کی گفتگی کر رہا تھا نوجوانوں کو بولوں کو عورتوں کو بچوں کو بتا رہا تھا لیکن عقیدے کو بھی تو صدارنا بہت ضروری ہے ہر ایسی ایسی جماعتیں نکلی ہیں کیرے مطولے کی طرح جو کہہ رسول تو ہماری طرح تمہاری طرح اب یہ کہہ بری طرح فانس رہا ہے تمہاری طرح تمہاری طرح تمہاری طرح تو بلائے تو صورت چلا آیا تم بلاؤ تو بیجی نہیں آتی مصطفیٰ کو لائے تو کنہا ہوا صورت پچھل سے چلا آیا اور تم بلاؤ تو بیٹا نہ ہوئے بلاؤ 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 چلے تو کائنات چلے اور تم چلے تو تمہارا کائنات نہ چلے بلاؤ بلاؤ تمہاری طرح تھے اراؤ تھوک دے حضرت علی کی آنکھ میں تو آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جائے اراؤ تم تھوک دو اچھا آنکھ میں تو جائے بنگلا ہو جائے بلاؤ نہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہماری طرح اراؤ تھوک دے کھارا پانی میں تو کونہ میٹھا ہو جائے یہ تھوک دے میٹھا پانی میں تو پانی چوپٹ ہو جائے بلاؤ بھائی ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں باتھی ان کے بدن پر مکھی پیکھانا پھرتی ہے ان کو کبھی مچھل نہیں کاتا ان کو مچھل روج انجیکشن دیتا ہے ان کا پسینہ لے جاتے تھے دلہن کے کپڑے میں اثر کی جگہ لگانے کے لیے ان بتاقیدوں سے کہو کہ تمڑا پسینہ بھی کبھی کوئی محلہ میں لے گیا ہے ہرے ان کا پسینہ لگا دے تو کپڑا مہاگ جائے پہلے دلہن تو سوہاگن مہر جائے بیٹھ جائے پالکی میں تو سواری خوشبودار گزر جائے راستے سے تو ڈگر خوشبودار گاؤں میں پہنچے تو ڈگر خوشبودار کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ بھی خوشبودار جلسوں کا مقصد کالی ہوں ہاں گئی میں یہاں سے کچھ لے دے جائیے تاکہ اپنی زندگی میں انخلاف بھرپا کیئے تو ان سے آلزہ کمی زندگی میں ساتھ دیا آپ نے یاد کیا تو بہت سارے موضوع تھے جو میں نے شروع میں کہا تھا لیکن وقت کی سنگیت بنا کر ہم ان تمام موضوع کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں بس یہی چند بات میں آپ سے تہتے جا رہا ہوں کہ کربلایا نے ہم کو سبق دیا حق بولیے حق سنیے حق راہ پر حق بولیے حق سنیے حق راہ پر چڑیے کبھی اسلام کے معاملے میں شریعت معاملے میں غلط سے سمجھوشتہ مت کیلئے زالیم کے سامنے چھکنا یہ بھی ظلم کی آنت ہے زالیم سے اسٹکرانی کی پوشید کی دیا زالیم کا پاندہ منوں نے کی دیا مسجدوں کو آبار کی دیا پرانکی چلابت کی دیا نم کا حسینی مقبانی ہے تم کا حسینی مقبانی ہے حسین تو بہن نہیں چکتے اللہ ہم سب کو آپ کو غلا محسین بنا دے جیونے جلتا کر آیا اللہ کا حسین لگتا ہے سمجھوشتہ 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 سلام علیکم سلام علیکم